بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وہ بھی تو رائٹرز دیکھیں نا ان کا بھی اتنا اچھا ناول ہوتا ہے مکمل ناول بھی لکھتی ہیں اور شارٹ بھی لکھتی ہیں تو جب وہاں جب آپ ان کے مکمل ناول سن لیتی ہیں اور پڑھ لیتی ہیں تو شارٹ کو بھی سنا اور پڑھا کریں اور دیکھیں پریز میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا میرا بھی خیال کیا کریں کبھی میرے پاس ٹائم مینج ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا آج کل بہت زیادہ میری بیزی روٹین چل رہی ہے تو میرے پاس یہ تھوڑے سے شارٹ ناول پڑھے تھے تو میں نے کہا چلو نہ دینے سے بہتر ہے کہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں تو کائنڈلی دوسری جو شارٹ ناول ہیں وہ بھی آپ ضرور سنیں اور پڑھیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور آج پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں شارٹ ناول ہے لیکن بہت پیارا ناول ہے اور یہ میں نے کل کے ہی ڈائیجسٹ سے چوز کیا ہے جو کل کا میں نے ڈائیجسٹ لیا تھا نا شو آگست دوہزار اکیس کا شمارہ جو تھا اسی میں یہ بڑا پیارا سا یہ بھی ناول ہے چھوٹو سا ناول لیکن بہت ہی اچھا ناول ہے آپ کو اچھا لگے گا یہ ناول بھی نا تو رائٹر سیم نہیں ہے لیکن ان کے نام سیم ہے ناول کا نام ہے دل دیا جیا اور جو رائٹر ہیں وہ ہے کرتو لینسک اندر ان کے بھی آپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت رومنٹک ناول میں نے کافی زیادہ ان کے بھی ناول پڑے ہوئے ہیں ان کا یہ شوٹ سا ناول ہے تو مجھے یہ اچھا لگا سارا تو نہیں میں نے پڑھا تھوڑا 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 سا بھی پیش پیش میں سے چھوٹا سا ناول ہے تو مجھے میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا جیسے کل کا ناول فیملی اوریانٹیڈ بیسٹ تھا کہ گھر گھریلو رشتے جو ہوتے ہیں جو گھریلو سیاست ہوتی ہے وہ کس وجہ سے اور کس مطلب ہوتی ہے اور کیا اس کے پرکورشنز ہو کہ آپ اس سیاست سے بچ سکیں تو اسی ویسا ہی ہے یہ بھی ناول چھوٹا سا ہے فیملی اوریانٹیشن بیسٹ پہ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پلیز اب آپ بور مت ہوا کریں تھوڑا سا میری بھی سن لیا کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کرتلین سکندر کا دل دیا جیا جون کی چلچلاتی دھوپ نے ہرزی نفس کو ادموع کر رکھا تھا اور تفش سے بچنے کے لیے چرین پرند اپنے آشیانوں میں گھسے خوشک زبان لیے ترستی نگاہوں سے آسمان کی طرف کسی عبر احمد کی آس میں تکتے تھے مگر مجال ہے تو جیا کو پل بھر کے لیے بھی سکون ہو اسے تو بیٹنا ہی محال تھا جب تب تھی دوپہر میں سب اہل خانہ سستانے کے لیے لیٹ جاتے تو وہ چھپکے سے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیتی تھی ایک دن تو بی جانے اسے پکڑ لیا تھا اے اللہ کی مار ہو تم پہ کم بخت نگوڑی مار فریج میں ہی باول میں مو دیے آلو چھولے کی چاٹ پر ندیدوں کی طرح ٹوٹی پڑ رہی ہو لوٹا کی لوٹا ہو گئی مگر اکل کوری بی جانے ایک زوردار دھوموکہ اس کی کمر پر جڑ دیا وہ ہائے کر کے کراہی تھی ایک تو آپ کو اس بڑھاپے میں بھی آرام نہیں سکت ساویس چالو ہی رکھتی ہیں اب ان نادیدہ دانتوں کے بینہ کیسے جوائیں گے اتنی سخت چھولے میری عمر ہے کھانے دے مجھے وہ ڈٹائی سے بولی اور مزے سے باول سے پلیٹ بھر کر وہیں کچن میں کرسی پر بیٹ کر کرسی سی کر کے پاؤں ہلاتے پر کھانا شروع کر چکی تھی اور بی بی جان حیران پریشان اس کی لانترانیہ مراحضہ فرما رہی تھی اگر تو انسان کی بچی نہ بنی تو میں تجھے ایسی چار چوٹ کی مار ماروں گی کی یاد کرے گی ارے کم بخت نہ حسط ماری یہ ہلنا تو بند کر اللہ کی پناہ نیری شیطانی حرکت سارا دن پیر ہلاتے گزر جاتا ہے اگلے گھر جا کر ہماری ناک کٹوائے گی بی جانے سے خونکار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تھا اب بندہ سکون سے کھا بھی نہیں سکتا معلوم ہے نا مجھ سے نہیں کہا جاتے روز روز ٹھنڈے شکر ہے کچھ تو نصیب ہو اور مجھے اگلے گھر کی بات کر کے نہ چڑھا کریں وہ دو بٹا موں میں ڈال کر مسخرے پند سے بولی تھی تب ہی بی جان نے اپنی چپل نشانہ تاک کر اس پر پھینکی مگر تب تک وہ یہ جا وہ جا دفعان وہ کم بخت کہیں گے بی جان اب اپنی چپل کی تلاش میں چشماناک پر درست کرتی اسے صلواتیں سنا رہی تھی جو ان کا مہینہ تبتی دھوپ اور ہر نیا دن آن دی کیا میزش لے ہوا کرتا تھا بی جان نے بہو بیگم سے کہا کہ کام والی ماسی سے چھوٹی چھوٹی کیریوں پر نمک مرش لگوا کرتے اس دھوپ میں رکھوایا تھا تب تی دھوپ میں بننے والی کیریوں بہت ہی مزیدار بنتی اور جیہا کی تو موں میں پانی آ رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ کب بی جان اور امہ کیلولے کے لیے لیٹے اور وہ ان سے دو دو ہاتھ کرے اس ندیدی کو بھی کوئی عقل دے نگوڑی اونٹ کی اونٹ ہو گئی مجال ہے کوئی کام ڈھنکا کر لے سارا دن پلنگ توڑتی ہے یا کامران کے بچوں کے ساتھ لڈو کھیل رہی ہے ابھی کچھ سکھاؤ گی تب ہی سکھے گی نا بی جان مسلسل اس کو نظر میں رکھے ہوئی تھی بس ہما کیا کروں یہ ایک سبین ہے سارا گھر اس حکیلی نے سنبھالا ہوا ہے اور اس کو دیکھے صرف لاو والی طبیعت کوئی نصیحت کرو ہنسی ہی ٹھٹھوڑ میں اڑا دی اور کل میں نے اس کی علماری دیکھی بہچان مشکل تھی کہ ان میں سے تبتہ کونسا ہے اور کمیز کونسی ہے سترنگی بنی پھرتی ہے امہ جان کے پاس تو اپنی شکایات کا اس ٹاک موجود تھا اس ساری گفتگو سے بے نیاز و آرام سے یوں ایملی چارٹی رہی گویا کسی اور کی تعریف میں وہ دونوں رتب اللسان ہوں مجال ہے جو کہیں فرق پڑتا ہو جب جا کر نہ ہا دولے سبین تجھے جو کپڑے پہنے کو بولے وہی پہن لے اور جب تک میں نہ کہوں تو زبان نہ کھولنا میں تو کہتی ہوں اپنی کترنی بند ہی رکھی ہو بی جان نے اس کو براہ راست مخاطر دیا کون آ رہا ہے بی جان وہ جو چائی سے بولی تھی تیری ساس آرہی ہے کم بخت ماری ایک تو سوال بہت پوچھتی ہے بی جان نے اس کو کی ناتو اس نگاہوں سے دیکھا تھا کیا واقعی میری سوانس آ رہی ہیں جیہ کی خوشی دیدنی تھی دیکھ ذرا اس کے تو دیدوں کا پانی ہی مر گیا ہے بے شرم ناہنچار دیوانی کہیں گی بی جان کا پارا چٹ چکا تھا جیہ کچھ تو لحاظ رکھو زلفی نے تمہارے لئے رشتہ بھیجا ہے زلفی کے گھر والے رشتہ تاہ کرنے آ رہے ہیں گھر کے ہی لوگ ہوں گے ہفتہ بر یہی قیام ہوگا تم اپنے کمرے سے خبردار جو باہر نکلی امہ جان کے فرمودات سے زیادہ تو اسے یہ جان کر صدمہ پہنچا تھا کہ اس کی شادی زلفی سے ہوگی زلفی سے اللہ نہ کرے وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی ذرا میں بھی تو سنو کیا برائی ہے زلفی میں ماشاءاللہ کماؤ پوت ہے اور سارا خاندان اس پر فخر کرتا ہے بس اس کے نصیب ماتے تھے کہ تجھ پر نظر مقصود ٹھہری بی جان نے اسے جتایا تھا اب یہ مقصود کون ہے وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی مگر بی جان نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں جو بھی تھا تاکر وار کر دیا آلوس سیدھا جا کر جیا کہ ماتے پر لگا تھا وہی اللہ کر کے نہ مانکھ لی اندر انہی دیوار پار کر کے تایا کی طرح بھاگ کری ہوئی تھی بی جان کو معلوم تھا کہ اب وہاں جا کر جی ہلکہ کرے گی تایا جان کا مین گیٹ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ بات کرنے کے لئے یہ نامناسب وقت ہے ساری جنڈال دھما چوکڑی مچائے اپنی اپنی سرگمیوں میں مصوف تھی کمرے میں چلتا دلکش دھیما سا میوزک تاشکا نرام سے ہاتھوں پر نیل پالش لگا رہی تھی اس کے قدرے فاصلے پر بیٹھی میشیل قینچی سے اخبار آسیم ان پسند تصویریں کٹ کر اپنی فائل میں لگا رہی تھی جو اس کا دل پسند مشکلہ تھا جالے بھائی مزے سے چپس کے پاکٹ میں گم مو چلا رہے تھا اور غالب اس وقت کینوز پر جھکا رنگ بھر رہا تھا اس کی آمد پر سب نے بس ایک اچھ اٹھی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی امید واسق تھی کہ وہ خود ہی کوئی نہ کوئی کوئی کونہ دیکھا ہے جس کر لے گی کیونکہ وہ تو کوئی ایسا تکلق بھی نہیں رکھتی تھی مگر جب اسے مایوسی سے الچے قدموں واپس لوٹتے دیکھا تو تاشکند بولے بینا نہ رہ سکی کیا ہوا ڈیر کزن بس تاشکند کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ وہیں کارپٹ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی وہ ڈھیر ترین اور چکنا گھڑا لڑکی نیر بہا رہی تھی تو ضرور صورتحال گھمبیر ترین تھی خیر تو ہے نا جیا آپ کے غالب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا سب ہی اس کی طرف متوجہ تھے کیا خیر ہو سکتی ہے جہاں بھی جان ہاتھ دھوکر میرے پیچھے پڑ چکی ہیں تم لوگوں کے تو مزے ہیں بھی جانتا ہی اممہ کی وجہ سے ادھر بھٹکتی نہیں مگر میری تو دن رات شامت آئی رہتی ہے مجھے اتنی سلواتیں سننا پڑتی ہیں کہ مجھے اپنا نام ہی لگتا ہے کہ بھول گیا ہے یاد ہے تو سنکی دیوانی نگوڑی الہر لاو بالی اور بلابلہ وہ مو بسور کر بولی تھی مگر ہوا کیا ہے زلفینے میرے لئے اپنا رشتہ بھیجا ہے وہ مو بسور کے بیچارگی کی انتہا پر بولی ہائے اللہ سچی قسم سے کتنی لکی ہو تم زبردست واو چار سو اٹنے والی ملی جنی آوازوں کا جوش دیدنی تھا اس کا دل غم و غصے سے بھر گیا ہائے تم کتنی لکی ہو زلفی بھئی یہ جیسا ڈیشنگ بندہ تو پورے خاندان میں چراغ لے کر ڈھونے سے بھی نہ ملے تاشکن نے تفسرہ کیا ہائے یہ ہوا کب تم تو چھپی رستم دکھ لی وہ جی بھر کر بدمزہ ہو کر سخت تری ناراضگی لیے باہر نکل گئی قصہ مختصر یہ تھا کہ کسی شادی میں زلفی اور جیا کا ٹاکرا ہو چکا تھا وہ خوبصورت دن تھا جس میں صرف زلفی بھئیہ سے ملاقات ہی بدصورت تھی وہ نقصق سے تیار بارات کی آمد کی منتظر تھی وہ بہت پر جوش اور کشتی آخر اس کی آپی فہمی کی شادی جو تھی مگر بارات کے ساتھ دولہ بھائی کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اس اونچے ہونٹ جیسے مرد نمہ لڑکے کی موجودگی ناکابلے برداشت سونے پر سہاگہ این دودھ پلائی کی رسم میں زلفی بھئیہ سے بات چیت کی وجہ سے اس کی این امید کے مطابق متوقع دودھ پلائی نہیں مل سکی یہ کیا یہ تو صرف تین ہزار روپے ہیں ہم اتنی ساری سہلیوں میں یا کیسے تقسیم ہوں گے وہ سب میں پیش پیش سی تھی فلانا حرکات میں تو اس کی بقائدہ مسالیں پیش کی جاتی تھی ہم بھی آپ کو میری سمجھتے تھے مگر آپ تو خاصی غریب فاقہ زدہ سی لگ رہے ہیں آج جمعہ رات تو نہیں بھیکاری بھیکاری کھیل رہی ہیں زلفی کے بجستہ جملے پر سب ہی بے ساختہ خکی کرنے لگے تھے مگر جیہ کی تو وہیں سے دشمنی کی داگبل پڑ گئی تھی وہ سخت برا مان گئی تھی ویسے آپ کو یہ لمبی مچھے رکھنے کا مشورہ کس نے دیا تھا فلموں کے ولن لگتے ہیں وہ کسی کا ادھا رکھنے کی کب قائل تھی معاملہ تو تو میں میں تک جا پہنچا جب بھی جان نہیں کسی بڑے سے کہا کہ اس موی جیہ کی کترنی بند کرو اب ان کو کیا معلوم تھا کہ اسی گھمسان کے رن میں زلفی دل ہار بیٹھے تھے وہ لوگ دور پار کے عزیز بھی تھے اب بقائدہ رشتہ لے کر آ رہے تھے ان کا ارادہ رسم کرنے اور شادی کی تاریخ فائنل کرنے کا تھا اور چیا کہ تو ہوش اڑے ہوئے تھے وہ تو مند موجی لڑکی تھی مست ملنگ بنی پورے گھر میں گھومتی بقال اممہ ابھی تو اس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہونے میں آیا تھا ہاں کہاں یہ مسئیبت آن پڑی وہ ملول سی ایک کونے میں بیٹھی تھی جب سبین نے اسے خوبصورت ساکڑھائی والا سوٹ تھما دیا جاؤ جا کر نہا کر یہ کپڑے پہن لو وہ بھی تو حکم کی غلام تھی خود تو لب میریج کر رہی ہیں میرا دکھ کیا خاک سمجھیں گی وہ تیز تیز بولی تھی اس کی بات پر سبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا پاگل ہو گئی ہو کیا آہستہ بولو یہ تو نصیب کی بات ہے غالب نے پروپوزر بھیجا مجھے بھی پسند اگر نہ بھی پسند ہوتے تو کیا میں احتجاج کر سکتی تھی بھلا بات تو سبین کی دروس تھی مگر وہ تو اس وقت سخت متنفر تھی سب سے ہی بردشتہ ہو رہی تھی سب ہی اسے دشمن دکھائی دے رہے تھے اولین دشمن تو وہ زلفی بھییا تھے اللہ کرے راستے میں ہی حادثے کا شکار ہو جائیں یہاں پہنچے ہی نہیں یا پھر ان کی فوج دار یا پھر ان کی فوج داری سے بلابہ آ جائے ہائے اللہ شہید ہی ہو جائیں وہ موں پھاڑ کر کوس رہی تھی اس کی خرافات سن کر سبین نے تو اپنا کلیجہ ہی تھام لیا کب اکل آئے گی تمہیں سوچ کر بولا کرو تانیہ خالہ بیوہ ہیں ان کا ایک ہی سہارہ ہے تمہارا دل نہ پسی جائیے بکواس کرتے وہ تو بقاعدہ اس سے لڑنے لگی تھی اسی وقت تاشکندہ آگئی تو اس کی گلو خلاصی ہوئی تھی تمہارے موں پر بارہ کیوں بج رہے ہیں تاشکندہ چوکری مارتے ہوئے اس سے پوچھا تمہیں سمجھاؤ اسے میری تو ایک بات نہیں سن رہی سب ہی یہ کہہ کر کمرے سے ہی نکل گئی یار تم ہی کرلو نا اس سے شادی وہ ملچانہ انداز میں بولی تھی ان اب وہ ان بھی ہو گئے تاشکندہ اسے چھڑا تھا وہ آنسوں کے گھوٹ بھر کر کبر اٹھا کر ایک خشمگی نگاہ تاشکند پر ڈال دی وہ آشروہ میں گھوز گئی تھی وہ تانیہ بیگم کے ہمرا چلا آ رہا تھا طویل خامت اور متناسب جسم بے حد وجیہ اور پرکشش مردانہ چہرہ سارا خاندان جمع تھا سبھی جیہ کے نصیب پر رش کر رہے تھے تائی امہ کے دل سے تو بقاعدہ بھوک اٹھی تھی ان کی دو دو بیٹیاں انبیعہی موجود تھیں اور پھر سبین ان کے سر منڈ دی گئیں اور جیہ جس کی کھلنڈری طبیعہ سے سب نالا رہا کرتے تھے وہ کس طرح اتنی اونچے قدبت کے شخص کو تسخیر کر گئی تھی سبھی اس سے باری باری پرتپاک انداز میں مل رہے تھے اور جس سے ملنے کے لئے وہ اتنی طویل مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا تھا وہ نہ جانے کے سکونے میں چھپی تھی اب اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کو کمرے میں نظر بند کر دیا گیا تھا بی جان چاہتی تھی نکاح ہی ہو جائے اور تب تک جیہ کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے جیہ دکھائی نہیں دیری تانیا ماں تھی اپنے لخت جگر کی بے چینی کو بخوبی بھاپ رہی تھی اس کے احساسات کو بقاعدہ لفظوں کی زبان مل گئی تھی میں نے ہی کہا اچھا نہیں لگتا نا بی جان کی سیانی ہسی ہز دیں ارے ہم کوئی دکیان اسی لوگ تھوڑی ہیں جیہ جیسی بچی ہی تو میرے گھر کو اپنی چہکار سے رانک بخش سکتی ہے اس کی وہی زندہ دلی تو بھا گئی ہے ہمیں آپ اسے فارم بلائیں ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی تانیا کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی اسی وقت جیہ کو بلایا گیا بی جانے اس کے کانوں میں نہ جانے کیا سور پھونکا کہ جیہ خود اعتمادی سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جہاں سارا کمبہ جمع تھا جیہ پر نگاہ پڑتے ہیں ظلفی کی آنکھوں میں واضح ستائشی چمک اور ہونٹو پر دلہ ویز مسکراہت چھا گئی تھی ارے میری چندہ کی آنے سے کتنی رانک ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تانیا نے ماں تھا جمع تھا جاؤ بیٹا جا کر شربت لاؤ امہ اسے مزید وہاں دیکھنے کی روادار نہ تھی وہ ابھی معصوم صورت بنا کر کشن میں چل دی وہ ابھی ٹری اٹھا ہی رہی تھی اور فردن فردن گلاس سب کو پیش کرنے لگی جیسے ہی ظلفی نے گلاس تھامنے کے لئے ہاتھ بڑھایا اس نے گلاس چھوڑ دیا جو ظلفی کے کپروں کو داگدار کر کیا ظلفی نے تہیر سے اسے دیکھا اور جیا کہ ہونٹو پر دلکش مسکراہت دیکھ کر جیسے ہوش کھونے لگا وہ جان چکا تھا کہ یہ اس کی شرارت ہے مگر محبوب کے پتھر بھی بھول بند کر لگتے ہیں جو ہی نگاہوں کا تصادم ہوا وہ ہنسنا بھول بھال گئی اوف یہ ظلفی بھئی یہ کوئی کیا ہوا تو وہاں کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے تو انداز ہی بدلے بدلے ہیں اللہ کیسی ڈوئی جیسی آنکھیں ہیں ان میں چمکتے جذبات اوف وہ بھوکلا کا نظر چورا گئی تھی بچی گھبرا گئی ہے پیچھے سے تبصر بھاند بھاند کے چہرے مشفر جاؤ جیہ ان کو واش روم دکھا دو سارے کپے خراب ہو گئے ہیں اور جیہ کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھی اوف اب یہ بھی میں کروں چھپ چاپ وہیں تانیہ کے پہلو سے جا چکی تھی اس وقت سب سے زیادہ محفوظ پناہ گا انہی کی تھی تب جالی بھنستے ہوئے ظلفی کو لے گیا تھا جیہ نے ذرا کی ذرا نظر اوپر اٹھا کر دیکھا تھا بھی جان کے چہرے پر رقمیں خاص تنبی دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندے نمائیں ہونے لگی مگر اس نے بھی جی میں چھان ہی لی تھی کہ یہ ہاں نامیں بدل کر رکھے گی وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کے پیچھے بھی جان داخل ہوئی تھی یہ کیا حرکت تھی وہ چہرے پر امرتی بوکلاہٹ پر وہ مشکل قابو پا کر ہمار لہجے میں بولی کیا بھی جان بنو مت میں کہتی ہوں انسان بن جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا لگتا تھا جیسے وہ سے کچھا ہی چب آ جائیں ویسے بھی آپ سے برا ہے ہی کون وہ بولنے کو روانی سے بول تو گئی تھی مگر اس کے بعد بھی جان نے جب دوہتر اس کو مارے تو اس کے چودہ طبق روشن ہو گئی تھی بھی جان تو اس کو تانے تشنیا دے کر چلی گئی تھی مگر اس کے بعد امہ جان کی آمد ہوئی تھی کھانا لگ گیا ہے انسانوں کی طرح تحزیب کے دائرے میں رہ کر کھانا چلو مرو باہر ایک تو منٹ منٹ بعد تمہارے ہونے والی ساس تمہیں پکارنے لگتی ہے وہ شاید آجز آ گئی تھی وہ کیا کہتی اشتہا انگیز کشموں سے تو گھر ویسے بھی مہکوٹا تھا وہ چھٹ اٹھ کھڑی ہوں اس کے آتے ہی تانیا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور مانہاری متنجن اس کی من پسند بریانی اور کھیر وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کرے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کھانے پر دھاوہ بول دے مگر اس کے سامنے وہ دشمنے جان کسی زکوٹا جن کی طرح اس کو ہی میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ خفا سی مو پھولائے بیٹھی تھی بی جان بھی اچانک موت کے فرشتے کی طرح اس کے پاس دائیں طرف آ کر بیٹھ کی تھی مرتی کیا نہ کرتی کہ مزدک سب کو کھاتا دیکھ کر کلس رہی تھی ارے بیٹا تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہی تم بھی تو لو نا تانیہ نے محبت سے کہا اس نے ابھی دش کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بی جان نے دش اپنی طرف کھسکا لی تھی جیا کا پیٹھ خراب ہے یہ وہی کھانے کھائے گی یہ تو یہ یہ وہی یہ دہی کھائے گی یہ تو بچی مروتن پاس بیٹھ گئی ہے بی جان کے بیان کے بعد تو وہ بس اس مرک مسلم کو سب کے نیچے سب کے حلق سے نیچے اترتا ہی دیکھ سکتی تھی اس کی حالت دیدنی تھی انتخائی خراب موٹ کے ساتھ اس نے کو نکھیوں سے زلفی کو کھیر سے انصاب کرتے ہوئے دیکھا تھا تاش کندل ایک پیس اٹھا کر اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی تھی کمی نہیں کہیں کی وہ دل میں جتنی گالیاں آتی تھی اسے دیکھ کر اسے ہزار سے زرب دے کر تاش کندل زلفی کو نواز چکی تھی تب وہ برطن اٹھتے دیکھ کر خود بھی اٹھنے لگی تھی کہ اس کی ہونے والی ساس کو پھر اس پر پیار آنے لگا ارے میرے پاس پیٹھنا باتیں کرتے ہیں وہ پیٹ سے اٹھتی ہے تجاجن آوازوں کو دباتی ہوئی مرے قدموں سے وہیں بیٹھ گئے پھر چائے کا دور چلا تھا رات گہری ہونے لگی تو سب کو سونے کا خیال آیا ایک ایک کر کے تائی جان کے بچے کھسکنے لگے پھر بھی جان نے سبین سے کہا کہ میں اہمانوں کو کمرہ دکھا دیں وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی تو جیہا نے کچن کی طرف دور لگا دی کچن میں اس نے ہانڈی کے ڈھککن اولوٹ اڑوٹ کر دیکھنے شروع کیے سب سے پہلے اس نے سب سے بڑی جمبو سائز پلیٹ میں بریانی بھری اس پر بوٹیوں کی باقاعدہ چھوٹی سی پہاڑی بنا کر وہیں کچن میں بڑی کرسی پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا درمیان میں اسے خیال آیا کہ کھیر بھی نکال لینی چاہیے اس نے کھیر نکال کر کٹونی میں اپنے سامنے رکھی اور جلدی جلدی کھانے لگی سب میں اس کے ہاتھ گندے ہو گئے اور چہرے سے بال ہٹانے کے چکر میں چہرے پر چہرے پر نشان بن سے گئے اس تو جلدی اس کو جلدی اس لیے تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھی جانی در کا روح کرے وہ کھانے میں اتنی مہم تھی کہ اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکتا کہ کب ظلفی پانی کی تلاش میں کچن میں آ گیا تھا جیہ کو اس طرح کھاتے دیکھ کر پہلے آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھے اور اس کے بعد اس کے بے ساکتہ کہہ کے فضا میں گھنجے تھے آپ کو میں نے اس راہ مزہ بکاری کہا تھا لیکن قسم سے اس وقت آئینے میں خود کو دیکھ لیں تو غش کھا کے بے ہوش ہو جائیں وہ محزوز ہو رہا تھا جیہ کی برداشت یہیں تک تھی ہاں تو نہ کریں نا بکاری سے شادی زبردستی کی ہے کیا کسی نے ایک تو وہ آپ کی وجہ سے میں صبح سے ڈھنگ سے کچھ کھا نہیں سکی اس پر آپ پھر سے یہاں نازل ہو گئے وہ زید چھو کر ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی زبردستی ہی تو کی ہے آپ نے میرے دل کو میرا رہنے ہی نہیں دیا اور آپ اسے ڈھنگ سے کھانا کہتی ہیں یہ تو بے ڈھب کیا ہو اگر یہ ڈھنگ کا ہے تو بے ڈھب کیا ہوگا وہ ہنس دیا جیہ پاہن پٹکتی ہوئی ہائے میری نصیب میں کھانا ہی نہیں وہ رونے کو تھی غم و غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تو سبین سو چکی تھی اس نے قد آدم آئینے میں اپنا عقص دیکھا تو ایک دم پہلے ایک دم ہی پہلے خجالت ابری اور پھر ہنسی کا فوارہ پھول پڑا وہ کسی بدرو جیسی لگ رہی تھی ہونٹوں کے پاس چکن کے نشان اسے اچھا خاصا مزہکہ خیز بنا رہے تھے اگلا دن چھٹی کا تھا جیہا کو گھر کا محال عجب گھچن زدہ سا لگا لگ رہا تھا بی جان کی نصیح تن کا پلندہ وزنی ہوتا چلا جا رہا تھا ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں سہج سہج کر چلتی تھی ایک یہ جیہا کی بچی آئکے پاؤں کدھر اٹھ رہے ہیں اپڑ کسی اور جگہ رہے ہیں بی جان کی بات پر وہ کلس کر رہ گئی تھی اتنی پابندیاں زمانے کے سامنے گھوم پھلنوں حد ہے اور وہ بھی لمبی موش تو پہلے ہی سب دیکھ با چکے ہیں اپنی دانست میں وہ اکل مندی کم ظاہرہ کرتے ہوئے سچ بیان کر رہی تھی مگر بی جان کی گھوری اور پیشانی پر شپنوں کا جال گوا تھا کہ وہ پھر بی جان کے غصے کو لڑکار چکی ہے نہ جانے وہ کیسے صبر کر کے اس کی بکواس سن رہی تھی اب یہ بھی کوئی بات ہوئی اپنے ہی گھر میں انچا نہ بولو چھک کر چلو دوپچے کو سر پر اڑو یہ لڑکی ہونا بھی قیامت سے کم نہیں اور آپ آپ نے جو سہا ہم پر ازمانے چلی ہیں وہ اپنی ساری بھڑاس نکال چکی تو دیکھا کہ بی جان اسے نظر انداز کر کے جا چکی ہیں شاید اس پر بی جان کی ناراضی طول پکڑ جائے گی میں بھی انہی کی پوتی ہوں منا کر ہی دم لوں گی وہ دل میں ٹھان چکی تھی وہ باہر سہن میں نکل آئی تھی سبین کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر مشین لگا چکی تھی سبناش تبھی سبین نے اکیلے ہی بنایا تھا اور اب بھی کام آرام سے کام میں مگنتی تم کام کر کر کے تھک نہیں جاتی وہ کچھ حیرت سے پوچھ رہی تھی تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو میں تو ایسی ہی وہ بورسی ہو کر اسے کپڑے دھوتے اور نتھار نتھار کر آلگنی پر ڈالتے دیکھ رہی تھی اے سنو جا کر ذرا زلفی کو تو بلالا اور تانیا کو بھی تیری تائی کی طرف گئے ہیں صبح کے ناجانے کیا گھول گھول کر پلا رہی ہوں گی اتنی دیر ہو گئی وہ تو وہیں کے ہو رہے وہ کھانا تیار ہے آ جائیں یہ بی جان تھی آپ بینہ بی جان کبھی تو کہتی ہیں کہ گمرے میں بند رو اور اب کہہ رہی ہیں کہ میں بلانے چاہوں وہ سکھ پٹا کر بھولی بی جان اب اسے کیا بتاتی کہ کل سے مشال کے رنگ جھنگ ملاحظہ کر رہی تھی مشال بار بار ذرفی کو مسکرا مسکرا کر دیکھ رہی تھی پھر تائی جان کے لگاورت بھرے مظاہرے بھی ان کی نگا سے پہشیدہ نہ رہے تھے تب بی جان نے اسے اپنے پاس ہی تخت پر بچھا لیا تھا چندہ تو بہت سیدھی ہے مگر زمانہ بہت تیز تو ان باری کیوں کو کہاں سمجھے گی بس ایسا کر بلالہ اور کچھ دھیان دیا کر اپنے حلیے پر بھی جان اس وقت کسی اور ہی دھیان میں گھومتی ورنہ اتنی نرمی سے کب بات کرتی تھی اچھا بھی جان جاتی ہوں وہ قد پڑے لگاتی یہ جا وہ جا ہائے کتنی بیٹھنگی لڑکی ہے جانے کب اکل آئے گی اللہ اللہ ہی حافظ ہے وہ اب دل محسوس کر بیٹھ گئی تھی جیہ نے داخلی راستہ پار کیا وہ سیدھا اندر چلے گئی تھی اندر کا منظر بہت باضے تھا ظلفی جالب کے ساتھ کسی موضوع پر بات کر رہے تھے مگر ان کے بہت ہی پاس صوفے پر بیٹھے مشال یک ٹک ظلفی کو ہی تک جا رہی تھی وہ تو پہلے ہی نکسک سے تیار رہا کرتی تھی مگر آج تو چھب ہی نیرانی تھی یوں لگتا تھا کہ خاص ہے تمام سے تیار ہوئی ہو تانیہ اور تائی اممہ جانے کی اندر مذاکرات میں گمتی ظلفی کی سب سے پہلے اس پر نگاہ پڑی تھی اور وہ جو سپاٹ چہرہ لیے بیٹھے تھا اس پر نگاہ پڑتے ہیں آنکھوں کے جھکنوں بڑھ گئے تھے وہ کچھ پزل سی وہیں گڑیل سے پارٹ دار آباز جی کھانا تیار ہے بی جان بلا رہی ہیں وہ اپنی انگلیاں مرودتے ہوئے گویا ہوئی تھی ان سے کہو شام میں آئیں گے ابھی کھانا میری طرف ہی کھائیں گے تاشکند نے اور مشال نے لگ کر تیار کیا ہے ایسے تھوڑی جانے دوں گی تائی اممہ نے قطیت سے کہا وہ کچھ دیر وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی کیا میں جاؤں اب اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا واقعی لوٹ چائے یا اسٹار کرے بھی جانے کہا تھا ساتھ ہی لانا ابھی اسے ڈانٹ کا خوف تھا کچھن سے تاشکند نکلی تھی یہ دیکھیں بہن میری بچیوں کو میں نے بہت اچھی تربیت کی ہے ایک یہ ہے جیہ کام کی ناکاج کی دشمناناج کی تائیمہ کا اشارہ جیہ کی طرف تر سے سخت ست بہا ہو بچی ہے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائے یہ تانیہ بیگم نے کمزور لہجے میں طرف داری کی یہ لڑکی سارا دن اوڈھم بچائے رکھتی ہے کھانے بناتے وقت غائب اور ڈائنی ٹیبل پر بھاگم بھاگ آتی ہے بھئی اب کب تک بچپنا باقی رہے گا تائیمہ مسلسل بولتی چلی گئی تھی وہ تہیر زدہ وہی کھڑی سوچ رہی تھی کہ ان کے دلوں میں کتنا سہر بھرا ہوا ہے اس نے آخر کیا بگاڑا ہے ان کا تائیمہ اپنے گھر سے کھاتی ہوں آپ سے تو نہیں مانگتی اس کا سبر بس اتنا سا تھا دیکھی اس کی زبان میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے خوب سوچ سمجھ لیں یہ تو ہل کر پانی نہیں پیتی سارے گھر کا بہت سبین نے اٹھا رکھا ہے وہ نہ ہو تو ہوشٹکانے آ جائیں تائیمہ نے تیز لہجے میں کہا تھا جی ہے کی نگا زلفی کی جانب اٹھی تھی زلفی کی جہرے پر اتنی سنجید کی دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا کیا تھا جب کوئی طرف داری کر دیتے کیسے بیٹھے میری برائیاں سن رہے ہیں وہ سوچ کر رہ گئی اور واپس لوٹ آئی بھی جانے اسے آتے دیکھ لیا تھا وہ تو سیدھا اندر جا رہی تھی جب بھی جانے پکار لیا اے کیا ہوا وہ متعجب تھی وہ لوگ شام میں واپس آئیں گے تائی جاننے کا ہے کہ کھانا کھائے بغائر نہیں آنے دیں گے وہ آنسو ضبط کر کے بولی پھر رکی نہیں تھی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ ضرور کسی مقصد سے بلا رہی ہے بھی جان میں تککر وہیں بڑھ بڑھانے لگی تھی رات کے کھانے پر سب اہل خانہ جمعت سوائد جیہا کہ دو مار سبین اس کے کمرے میں گئی تھی بلانے مگر وہ تو ہوندھی پڑی تھی مو سوجا ہوا تھا مود فل آف تھا رہے کھانے سے کیا جھگڑا بلا وہ بزید تھی کہ وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھا لے اچانک ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی تکیا گوڑ میں رکھے چہرے پر واضح بیزاری تھی مجھے ایک بات بتائیں بات صرف کھانے کی نہیں ہے آپ میں دیکھا نہیں ہے نا جس وقت آئی امہ میری ذات کے پر خچے اڑا رہی تھی یہ موصوب وہاں بیٹھے مو دیکھ رہے تھے ساری عمر ساتھ چلنے کے دعوے دار تو ایک بات میں میری حمایت نہ کر سکے وہ سخت غصے میں تھی تیش سے بولتی چلی سبین ایک دم ہنس دی تھی سبین کا ہنسنا سے سخت گران گزرا تھا اچھا تو بات یہ ہے سارا غصہ تو ظلفی پر ہے میں سمجھی تائیمہ سے خف کی ہے سبین کا لہجہ شریر سا ہو چلا تھا وہ سبین کو ہاں در چہرہ لیے دیکھ رہی تھی جب اچانک اسے اندازہ ہوا کہ بات تو کچھ اور ہے ہلتے پردے نے احساس دلایا کہ دروادے پر کوئی کھڑا ہے نہ جانے کب سے اس کو سن رہا تھا ظلفی کو دیکھتے وہ سٹ پٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی بھئی تم لوگ آپس میں یہ صورتحال سے اجھالو مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں وہ مذکرہ رہی تھی جب جیہ کا تو خون ہی کھول ہوتا سبین آپ ہی میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ جیہ کھانا کھالے سب کے ساتھ کیونکہ میں نے اسے بھی چھپ کر کھاتے دیکھا اور سچ کہوں مجھے یہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے مجھے ہر رشتے کی بنیاد نفاق سے پاک رکھنی تھی اور جیہ کی آنکھیں تسنا سے مبرہ ہیں ہر بھید کو کھول دیتی ہیں جیسے اس وقت یہ کھڑی جن کی ناتوز نگاہوں سے مشال کو دیکھ رہی تھی مجھے لگا کچھا ہی نہ چبار ڈالے وہ اونچا لمبا شخص گوڑے گوڑے اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا اور وہ پگلی اس کو ملنے سے پہلے ہی کھو دینے کے خواب میں مبتلا ہو چکی تھی سبین ہستے ہوئے باہر نکل گئی تھی وہ بھی اس کے نکلتے ہی راہ فرار تراش کرتی نکلنا چاہتی تھی جب ذلفی نے اس کی کلائی تھام لی اس وقت ہیہ کی لالی نے اس کے چہرے کو گلنار بنا دیا تھا پگلی ہم محبت ایک بار ہی کرتے ہیں اور وہ ہو چکی اب تو بس اس محبت کو تسخیر کرنا ہے خواب آگی لہجہ سے اندر تک سرشاروں مغرور کر گیا تھا جب بھی جاننے شرم سے دوری ہوتی سر جھکائے جیہ کی عقب میں ذلفی کو آتے دیکھا تو ان کے اندر تک تمانیت اتر آئی تھی تائیم مرمشال نے جب ان دونوں کو اکٹھے آتے دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ ہی پک ہو گیا تھا بھئی مٹائی کدھر ہے اے سبین اپنی ہونے والی ساس کا مون تو مٹھا کروا کل نے کہا ہے ذلفی اور جیہ کا بھی جاننے بلاخر بم پھوڑ دیا تھا اتی جلدی کہے کی ہے تائی جاننے اپنی جگہ پہلو بدلتے ہوئے کہا تھا ان کی باپ کا جواب تانیہ نے دیا تھا بین خدا خدا کر کے تو اس نے کسی لڑکی کے لیے ہاں کی ہے اور پھر میں چاہتی ہوں جلد از جلد میری بہو میرے گھر آ جائے ذلفی اور جیہ نے ایک دوسر کو دیکھا اور دنیا مسکرہ اوچھی تھی اس کے ساتھ اس بہت خوبصورت سے پیارے سی ناول کا اختتام ہوتا ہے کمن سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا چھوٹو سا ناول اپنا بہت سا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں کل انشاءاللہ ایک ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ